اسلام علیکم امید کرتے ہیں ہم سب بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم سب بلکل ٹھیک ہے تو آج ہم زان مبارک کی ہے فورت سیری آج بھی ہم اچھا سا ولوگ بنائیں گے ہر دن کی طرح اور ابھی جو ٹائم ہو رہا وہ ہو رہے ساڑھے تین اب میں اب آپ کو اپنی سیری دکھا دیتی ہوں ہر روز کی طرح چنے ہیں اور سات پراتھا آج میں شہری میں آگئے اور اب میں آپ کو نماز پڑھ کے سبا ملوں گی اب ہم لوگ اٹھ کے تھے سبا ہو گئی تھی اور ابھی جو ٹائم ہو رہے وہ ہو رہے ہیں دو بج رہے ہیں آج ہم کافی لیٹ اٹھ کے تھے آپ کو پتہ تو ہے سنڈے کا دے ہے سنڈے کے دن تو سب ایسی اٹھتے ہیں اور اوپر سے آپ کو پتہ ہے رمضان ہے تو رمضان میں تو ایسی روٹین ہو جاتی ہے اور ابھی ریان مجھے کہہ رہا ہے کہ مجھے پتنگ کینا آنکھیں بنا کے دو میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم نے پتنگ کیسے بنائی ہے ہم بیٹھے اور گئی اور ریان میں نے مل کر پتنگ بنائی ہے ہے نا ریان میں دیکھوں گھر کے دیرہ ہمیں یہ والوں تینا نہیں ملو میں نے کچھ لیند کر کے بنائی ہے یہ کچھ بنائی ہے ریان نے آپ نے صرف جیف کا آنکھ کے دی ہے ریان جھوٹ کتنا بولتا ہے جب ہی آپ نے اور کیا دکھائی بتانا مجھے میں باہر رہی ہوں اور ابھی میں آپ کو موسم دکھاتی ہوں آج تھوڑی آج سہی ہے آج موسم آج تھوڑی گرمی فیر ہو رہی ہے کیونکہ آج کرپدار تھوپ نکلی ہوئی ہے دیکھیں کرپدار تھوپ نکلی ہوئی ہے آج صحیح پڑا چل رہا ہے کیا روزہ ہے کیا روزہ ہے لیکن آپ لوگ کے شہر کا پتہ نہیں کراچی وغیرہ میں آج تھنگ بارش ہو رہی ہو لیکن ملتا ہمیں آج سہی گرمی ہے ابھی میں پڑھ رہی ہوں اور آپ لوگوں کو پتہ ہے مہت جو بندے کو دماغ خراب کرتی ہے مہت بندے کا میں ابھی چپٹر مبر 3 کر رہی ہوں مہت کا لگیترم والا چپٹر ہے چپٹر 3 اور یہ میرا دماغ خراب کر رہا ہے اس وقت میں ابھی یوٹیوب سے سمجھ رہی ہوں وقاسنا صرف بہت اچھا سمجھاتے ہیں آپ لوگ بھی وہاں سے سمجھ سکتے ہیں روزہ کی حالت میں دماغ خراب کر رہا ہے مہت میرا ابھی میں آپ کو پڑھ کر ملتی ہوں میں جا رہی ہوں نہانے م پ 검 MON م اگر مجھے کپڑوں کا بہت شوق ہے تو میں کپڑوں پر ہی پیسے خرچ کروں گی لیکن ایک بات ہمیں فضول خرچی بھی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ فضول خرچ اللہ تعالیٰ کو بلکل بھی پسند نہیں ہے کہ فضول کی چیز اگر وہ آپ کے چاس پاس چیز بھی ہے پہ پڑی اور آپ اور خریدیں یہ غلط بات ہوتی ہے آپ کو بلکل بھی فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے اور یہ بات ہم لوگ بچے بلکل بھی نہیں سمجھتے لیکن اب بھی ہم بڑے ہو گئے اب ہمیں سمجھنی چاہی یہ بات تو ابھی میں آپ کو اوپر جا کے دکھاتی ہوں کہ وہ کیا کریں بڑی کرتدار دھوپ نکلی ہے اور یہاں پر یہ سب گڑے اڑا رہے ہیں وہ دیکھیں سورج بلکل بھی نظر نہیں آرہا یہاں پر ان کی گڑوں کی باتیں بھی چل رہی ہیں سا 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 صحیح والی گرمی ہے صحیح بات ہے اوپر صحیح والی گرمی ہے دھوپ آنکھوں میں پڑ رہی ہے اس وجہ سے میں چھاؤں میں ہی چلی جاتی ہوں آج کچھ بات یہ ہے کہ ایک بچہ ہوا کرتا تھا وہ بہت چھوٹا تھ اوہ اللہ تعالیٰ کا بہت فرماوردار تھا تو جب رمضان کا مہینہ آیا تو اس نے اپنی ممہ سے ضد کی کہ ممہ میں تو روزہ رکھوں گا اس کی ممہ نے کہا بیٹا ابھی آپ چھوٹے ہو ابھی آپ روزہ مت رکھو لیکن اس نے کہا نہیں ممہ میں رکھوں گا روزہ اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائیں گے کیونکہ میں بہت چھوٹی ہوں اور میں ہی روزہ رکھ رہا ہوں تو اس کی ممہ نے تو اس کو بہت سمجھایا بیٹا بھی آپ بہت چھوٹے ہو بیٹا بھی آپ نہ رکھو لیکن وہ اتنا ضد کیا اتنا ضد کیا پھر اس کی مما اس کے سامنے کیا کرتی اس کی مما نے اس کو رکھوا دیا روزہ تو اچھا بلا اس کا روزہ صحیح جا رہا تھا لیکن اچانک بچے کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی اتنی خراب ہو گئی کہ نہ جب اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے تو اس کی نہ ڈیتھ ہو گئی اس کی ماں اتنی روئی اتنی روئی اتنی روئی اور اس نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی اے اللہ میری بیٹے نے تیرے لئے روزہ رکھا تھا اور تو نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا بہت اس نے دعا کی بہت زیادہ دعا کی بہت بہت ایکسٹر آرڈنری دعائیں کی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کی ان کو دوبارہ زندگی دے دی ان کے بیٹے کی زندگی ان کو دوبارہ دے دی اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں روزی رکھنے چاہئے ابھی صحیح طرح مجھے معلوم نہیں ہے کہ بارہ سال کی عمر میں روزہ فرض ہے کہ سات سال کی عمر میں روزہ فرض ہے لیکن مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ بارہ سال کی عمر تک کے بچے کے لئے روزہ ہے کہ روزہ سب رکھیں رکھنا چاہئے ایک ہی تو مہینہ آتا ہے اس میں بھی تو ہم روزے نہ رکھیں گے تو پھر کب رکھیں گے اگر ایک بھی انسان اس مہینے میں روزہ چھوڑتا ہے تو اس کو نو لاکھ پرس توزک کی آگ میں چلنا پڑے گا ایک روزے سے اور وہ ایک روزہ رمضان کا چھوڑ کے پوری زندگی بھی روزے رکھتا رہے گا وہ والا ثواب نہیں ملے گا جو رمضان میں ملتا ہوتا ہے تو اس سے آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم سب کو روزے رکھنے چاہئے آج زیادہ در چیزیں ہمارے باہر سے آئیں کیونکہ ممہ نے کہا کہ روز گھر بنتا ہے چلو آج ایک دن باہر سے مکوا دیتے ہیں تو ابھی فی الحال یہ دہی بلے آئیتے بھائی سے جو میں نے ارینج کر رہی ہے اور یہاں سے سموسے اور رول آئے ہیں اور یہاں سے یہ ٹین ابھی ہم جو ٹینک بنائیں گے اور میلن لے کر آئے تھے بابا ابھی یہ سمول سموسے اور یہ چھوٹے رول فرائے ہوں گے تو بس ابھی افتاری کھلنے میں ہاف آر رہتا ہے چھوٹے سموسے بھی فرائے ہونا شارٹ ہو گئے ہیں یہاں پر فرائے ہوئے ہیں ابھی چھوٹے سموسے اور ابھی یہاں پر سمیا ٹینک برف جاری ہے چھوٹے سموسے ٹینک کا سواد ہے جس چیز میں برف نہ آنا اس چیز کا مزہ ہی نہیں ہے آج میری پلیٹ میں ہے چپس خجور دہی بلے سموسے اور ٹینک آپ کو پتا تو ایسے میں زیادہ کھاتی نہیں ہوں لوگو انجوائیڈ اس ویڈیو آج کی افتاری اور سہری یہی تھی ملیں گے کل ایک اور اچھے ولوگ کے ساتھ افتاری اور سہری کے ساتھ تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں اور اس ویڈیو پر اچھا سا پیارا سا کومنٹ بھی کر دیں تو ملیں گے کل تب تب کے لیے بائی